اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو اور میں ہوں آپ کا محضبان مناظر علی ایکسپو سینٹر میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ بک سٹال تو لگا ہوا ہے لیکن کتاب ملک بہت خوبصورت لگا ہوا ہے اور یہ کتاب بلے کو گھومتے گھومتے ہمیں ایک ماشاءاللہ کم عمر مصنفہ رائٹرز ملی ہیں جنہوں نے اتنی کم ایج کے اندر دو کتابیں لکھی ہیں اور غالباً ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ سال کے قریب ہے اٹھارہ سال ایج ہے اور اٹھارہ سال کی ایج میں دو کتابیں لکھنا یہ کسی عزاز سے کم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی لاؤ کر رہا ہوں تو فلک سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں ابھی میں نے میٹرک کی ایکزیم دی ہیں تو ابھی میرا فرسٹ ایئر جاری ہے فرسٹ ایئر کی سٹوڈنٹ ہیں آپ اور کتابیں لکھنا کب سے شروع کی یہ کیسے شوق آپ کو پیدا ہوا یہ ہمارا گھرانہ جو تھا وہ عدوی تھا پاپا ماما دونوں کتابوں سے وہ لگا رکھتے تھے تو انہوں نے ہمیں بھی یہ شوق پیدا کیا کہ ہم بھی کتابیں پڑھیں تو ہمارے گھر ویکلی اور منتلی میکزنز آتے رہتے ہیں بچوں کی کہانیاں اخبارے جہاں یہ بغیرہ نا سب کچھ آتا تھا تو دوسروں کی کہانیاں پڑھتے ہوئے نا مجھے بھی یہ دل کیا کہ میں بھی کیوں نہ ایسی کہانی لکھوں کہ لوگ مجھے بھی پڑھیں تو میں نے اسی طرح نا سوچ کے پیشے نظر میں نے پہلی کہانی اپنی لکھی اور سے مجھے بہت زیادہ لگا ہوا ہے درونی فلمیں دیکھنا درونی کہانیاں پڑھنا مجھے بہت پسند ہے تو میں نے پہلی کہانی جو تحریر کی وہ بھی ہورر تھی اور میں نے حوصلہ کرتے ہوئے نا اس کو مہنامہ خوفناک لاہور میں سینڈ کر دی پہلی کہانی آپ کی ہورر تھی درونی کہانی تھی اور وہ آپ نے مہنامہ ہورر میں بھیجھے پہلی کہانی ہی علمدلہ سے شائع ہوگی تو میں نے اتنی کم ہے جو میں آپ کو ڈر نہیں لگا دیکھنا اور پھر اس ڈر کو لکھنا مطلب کس طرح آپ یہ کر لیتی ہیں مجھے تو خود ڈر آتا ہے ڈرونی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ڈر نہیں لگتا بلکہ جو کہتے ہیں کہ اہفی ڈر لگتا ہے کے اس کے نام کیا ہے آپ کی بکک میری پہلی بک 2018 میں شائع ہوئی تھی اس کا نام ہے پندرہ پرسرار کہانی ہے اس میں مختلف کہانی ہیں سسپنس بھی ہیں جرائم کی بھی ہیں مختلف ہیں اچھا بھرونی بھی ہیں اور دوسری اس سال میری شائع ہوئی وہ بچوں کی تھی تو میری دوسری بک لیکن بچوں کے لیے میں پہلی دفعا لکھا تھا تو وہ بھوتوں کا تاج محل تاج محل دوسری بک ہے وہ ہرر تو نہیں ہوگی میرا خاندہ نام سے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتابیں لکھنے میں آپ کی کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے کوئی آپ کا ٹیچئر کوئی آپ کو سمجھتی ہیں کہ فلاں بندہ مجھے زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں میری فیملی میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس نے میری ہیلپ کی ہو میں نے بس کلم پکڑا اور سمجھنے جیسے کہ آمد نہیں ہوتی لفظوں کی عطا ہوتی ہے بس وہ میں نے لکھایا اور لکھتی چلی گئی ہوں میں یہ ان بچوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے فلک جو ہیں یہ مشعل راہ ہیں جو صرف انٹرنیٹ کے اندر غسے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر علم بھی بہت زیادہ سارا کچھ ہے لیکن اس سے باہر نکل کر کتابوں کی دنیا بھی ہے جس دنیا کے اندر فلک نے اپنا نام ابھی سے بنایا تو آپ بھی پڑھیں لکھیں اور لکھنا شروع کریں فلک جیسی کتنی ہی قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں فلک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ ہم آپ کی کتابیں بھی دیکھیں گے دوبارہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور ایک طویل نشست بھی آپ کے رکھیں گے آپ کے ساتھ تو دوبارہ آپ نے ہمیں ٹائم ضرور دینا ہے ناظرین آپ بھی سن لیں انہوں نے وعدہ کر لی ہے تو دوبارہ ہم ان کے گھر پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس محول کے اندر یہ جو ہورر کہانیاں ہیں وہ لکھتی ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو فلک کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو کوئی آرات دینی ہو ان سے رابطہ کرنا ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک بھی کریں ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے چینل کو تو فائدہ ہو گئی لیکن فلک کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ پر موڈ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے بہت شکریہ